دوستو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سبھدرہ کماری چوہان کی کہانی ابھی اختہ آواز میری اجائے کپور مجسٹریٹ مشرہ کی عدالت میں ایک بڑا ہی سنسنیدار مقدمہ چل رہا ہے عدالت میں خوب بھیڑ رہتی ہے ماملہ ایک بیس برس کی یوبتی کا ہے جس پر بیرشتر گپتہ کے لڑکے کے گلے سے سونے کی زنجیر چھرانے کا اپراد لگایا گیا ہے ایک تو ویسے ہی کسی استری کے عدالت میں آتے ہی نہ جانے کہاں سے عدالت کے آس پاس منشعوں کی بھیڑے لگ جاتی ہے اور یدی کہیں استری سندر ہوئی پھر تو بھیڑ کے پیشے میں کہنا ہی کیا ہے آدمی اس طرح ٹوٹتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کوئی استری دیکھی ہی نہ ہو اس کے اترکت مزیدار بات یہ بھی تھی کہ بیرشتر گپتہ سویم اس ماملے میں گواہی دینے کے لیے عدالت میں آئے تھے بیرشتر گپتہ شہر کے مشہور بیرشتر ہے شہر کا بچہ بچہ انہیں جانتا ہے سارگاری افسر ان کے گھر جوہا کھیلتے ہیں شہر میں کہیں ناش گانا ہو تو اس کا پروند بیرشتر صاحب کو ہی سوپا جاتا ہے شراب پینے کا شوق ہوتے ہوئے بھی وہ کلواری میں کبھی نہیں جاتے کلواری سہم ان کے گھر پہنچ جاتی ہے سرکار دربار میں ان کا بہت مان ہے اور پبلک میں بھی کیونکہ سرکاری افسروں سے کس کا کام نہیں پڑتا بیرشتر صاحب ہیں ہیں بھی بڑے ملنسار پبلک کا کام بڑی دلچسپی سے کرتے ہیں اس پرکار کے کاموں میں وہ بہت ویست رہتے ہیں اور دوسرے کاموں کے لیے انہیں فرصت ہی نہیں رہتی مقدمہ شروع ہوا ابی اکتہ کی اور سے کوئی وکیل لاتا وہ غریب اور اصحائی تھی سرکار کی اور سے تین سو روپے ماسک پانے والے کوڑ صاحب پیروی کے لیے کھڑے تھے بیرشتر صاحب نے اپنے بیان میں کہا میں ابی اکتہ کو ایک عرصے سے جانتا ہوں یہ شہر میں بھیک مانگا کرتی تھی قریب ایک مہینہ ہوا ایک دن میں نے اپنے مکان کے پاس کچھ گنڈوں کو اسے چھرتے دیکھا مجھے اس پر دیا آئی ان گنڈوں کو بھگا کر میں اسے اپنے گھر لے آیا اور جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے تب کھانے اور کپڑے پر اسے اپنے گھر پر بچوں کو سبھالنے کے لیے رکھ لیا پندرہ دن کام کرنے کے بعد ایک دن رات کو یہ یکا یک گائب ہو گئی دوسرے دن میں نے دیکھا کہ بچے کے گلے کی سونے کی زنجیر بھی نہیں ہے تب میں نے پولیس میں اطلاع دی بعد میں پولیس نے اسے میں سونے کی چین کے گرفتار کیا اور مجھ سے چین کی شناخت کروائی میں نے ویسی ہی پانچ چینوں میں سے اپنی چین پہچان لی عدالت کی ٹیبل پر رکھی ہوئی چین کو ہاتھ میں لے کر بیرشنر گپتہ نے کہا یہ چین میری ہے میں نے خود اسے بنوائی تھی بیرشنر گپتہ کا بیان ختم ہوا مجھٹریٹ نے گمبیر سور میں ابیوکتہ کی اور دیکھ کر پوچھا تم کو بیرشنر صاحب سے کچھ سوال کرنا ہے ابیوکتہ کا چہرہ تمتمہ اٹھا وہ تیرسکار سوچک سور میں بولی جی نہیں سوال پوچھنا تو دور کی بات ہے میں تو ان کا موہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی ابیوکتہ کی اس نربھیکتہ سے درشکوں کے اوپر آشر کی لہر سی دوڑ گئی سب کی آنکھیں اس کی اور پھر گئیں بیرشنر گپتہ کی اور بھی لوگوں کا دھیان وشیش روپ سے آگرشت ہوا ان کے موں سے ایک پرکار کی دبی ہوئی اسپشت مرمر دھونی سے نکل رہی تھی مقدمے میں اور بھی رنگ آ گیا اب تو لوگ ادھک دھیان سے مقدمے کی کارواہی کو سننے لگے بیرشنر گپتہ کی باتوں کا سمرتھن پولیس کے دوسرے گواہوں نے بھی کیا ایک سراف نے آ کر کہا میری دکان سے سونا لے کر بیرشنر صاحب نے میرے سامنے ہی یہ چین سنار کو بنانے کو دی تھی ایک سنار نے آ کر بیان دیا یہ چین بیرشنر صاحب کے لیے میں نے ہی اپنے ہاتھ سے بنا کر انہیں دی تھی تفشیص کرنے والے تھانے دار نے بتلایا کہ کس پرکار انہوں نے ابھیوقتہ کا پتہ لگایا اور کس پرکار چین مانگتے ہی اس نے یہ چین اپنی کمر سے نکال کر دے دی تھانے دار نے یہ بھی کہا کہ ابھیوقتہ اس چین کو اپنی ماں کی دی ہوئی بتلاتی ہے جس سے ساب معلوم ہوتا ہے کہ ابھیوقتہ بہت چالاک ہے سرکاری گواہوں کا بیان ہو جانے کے بعد ابھیوقتہ سے مجسٹریٹ نے پوچھنا شروع کیا تمہارا نام چننی پتی کا نام میں کماری ہوں اچھا تو پتہ کا نام میں نہیں جانتی میں جب بہت چھوٹی تھی تب یا تو میرے پتہ مر گئے تھے یا کہیں چلے گئے تھے میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں میری ماں نے مجھے کبھی ان کا نام بتایا ہی نہیں اور اب تو کچھ دن ہوئے میری ماں کا بھی دہاند ہو گیا کہتے کہتے ابھیوقتہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئی دونوں ہاتھوں سے اپنا موں ڈھک کر وہ سسکیاں لینے لگی درشکوں نے سہانو بھوتی پور وقت ابھیوقتہ کی اور دیکھا کنٹ کوڈ انسپیکٹر نے کڑے سور میں کہا یہ ناٹک یہاں مت کرو جو کچھ صاحب پوچھتے ہیں اس کا جواب دو ابھیوقتہ نے اپنے کو سمھالا اور آنکھیں پوچھ کر مجیسٹریٹ کی اور دیکھنے لگی مجیسٹریٹ نے پھر پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے میں بزدوری کرتی ہوں اور جب کام نہیں ملتا تب بھیق مانگتی ہوں ابھیوقتہ نے کہا مجیسٹریٹ نے پرشن کیا رہتی کہاں ہو جہاں جگہ مل جاتی ہے تم نے بیریشٹر گپتہ کے گھر نوکری کی تھی جی ہاں یہ چین تم نے ان کے بچے کے گلے سے چھرائی چین کو ہاتھ میں لے کر مجیسٹریٹ نے پوچھا ابھیوقتہ نے بیریشٹر گپتہ کی اور دیکھا اس کی اس درشتی سے گھنہ اور کروڈھ ٹپک رہے تھے پھر اس نے مجیسٹریٹ کی اور دیکھ کر ترڑتا سے کہا میں نے زنزیر نہیں چُرائی وہ میری ہی ہے یہ سنتے ہی بیریشٹر گپتہ کے موں سے ویانگ پونڈ اپہاز کی ہلکی ہسی نکل گئی اس ویانگ سے ابھیوقتہ کا چہرہ شوب سے اور بھی لالو اٹھا اس نے وکشت کروت کے سور میں کہا میں پھر کہتی ہوں کہ زنجیر میری ہے میری ماں نے مرتے سمیم یہ مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ یہ تیرے پتہ کی یادگار ہے اسے سمحال کر رکھنا مجیسٹریٹ نے پوچھا تم بیریشٹر صاحب کے ایک گھر سے رات کو بھاگ گئی تھی کچھ شن کے لیے ابھیوقتہ چپسی ہو گئی آہت اپمان اس کے چہرے پر تڑپ اٹھا پھر کچھ سوچ کر وہ گمیر سور میں بولی جی ہاں میں بیریشٹر صاحب کے گھر سے بھاگی پہلے جب انہوں نے مجھے گنڈوں سے بچا کر اپنے گھر میں آشرہ دیا تھا تب میرے حردہ میں ان کے لیے شدھا اور کرتگتہ کے بھاو تھے پرنتو وہ دھیرے دھیرے گھرنا اور ترسکار میں بدل گئے میں نے دیکھا کہ بیریشٹر صاحب کی خود کی نیت ٹھکانے نہیں ہے وہ مجھے اپنی واسنہ کا شکار بنانے پر تلے ہوئے ہیں دھیرے دھیرے وہ مجھے ہر طرح کی لالش دکھانے لگے اور دھمکیاں دینے لگے ایک دن اسی طرح کی چھینہ جپٹی میں انہوں نے میری یہ سونے کی زنجیر دیکھ لی تھی اسی لیے چوری کا جھوٹا الجام لگانے کا انہیں موقع ملا میں چوری کے ڈر کے مارے کبھی زنجیر کو گلے میں نہیں پینتی تھی صدا کمر میں کھو سے رہتی تھی ابیوکتہ کا بیان سنتے ہی عدالت میں سنناٹا چھا گیا کسی کو بھی اس کے بیان میں کسی طرح کی بناوٹ نہ معلوم ہوئی بیریشتر صاحب کے پرتی گھنہ اور ابیوکتہ کی اور سہانبھوت کے بھاؤں سے درشک سماج کا حردہ اوتھ پروتھ ہو گیا سب ہی دل سے چاہنے لگے کہ وہ چھوٹ جائے پرنتو کانونی کٹنائیوں کو سوچ کر سب نراشت سے ہو گئے چین اس کی ہوتے ہوئے بھی بھلا بیچاری اس بات کا ثبوت کہاں سے دے گی کہ چین اسی کی ہے سفائی کی پیشی کا دن آیا آج تو عدالت میں درشکوں کی بھیڑک کے کارن دل بھر بھی جگہ کھالی نہ تھی پرتیک چہرے پر ات سکتا چھائی تھی کون جانے کیا ہوتا ہے کہیں بیچاری کی چین بھی چھنے اور جیل بھی بھیجی جائے یہ نیائے آلائے تو کیول نیائے کے ڈھونگ کے لیے ہوتے ہیں نیائے کے نام سے سرہ سر نیائے ہوتا ہے عدالتیں دھنوانوں کی ہی ہیں غریبوں کی نہیں اس طرح کی انیک آلوشنائیں کانا فوسی کے روب میں درشکوں کے موں سے نکل نہیں تھی انت میں مجسٹریٹ کی آواز سے عدالت میں نستبتہ چھا گئی انہوں نے ابھیقتہ سے پوچھا کیا تم اس بات کا ثبوت دے سکتی ہو کہ یہ چین تمہاری ہے جی ہاں کیا ثبوت ہے تمہارے کوئی گواہ ہے میرا ثبوت اور گواہ وہی چین ہے ابھیقتہ نے چین کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا سم نے سندے سوچک سے رہلایا کچھ نے سوچا شاید یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے مجسٹریٹ نے پوچھا وہ کیسے اب ان کی دلچسپی اور بڑھ گئی تھی چین میرے ہاتھ میں دیجئے میں آپ کو بتلا دوں گی مجسٹریٹ کے اشارے سے کوٹ صاحب نے چین اٹھا کر ابھیقتہ کے ہاتھ میں دے دی چین دو لڑی تھی اور اس کے بیچ میں ایک ہردہ کے آکار کا چھوٹا سا لوکٹ تھا جو اوپر سے دیکھنے میں ٹھوس معلوم ہوتا تھا پرانتو ابھیقتہ نے اسے اس طرح دوایا کہ وہ کھل گیا اسے کھول کر اس نے مجسٹریٹ صاحب کو دکھلایا پھر بولی یہی میرا ثبوت ہے یہ میرے پتا کی تصویر ہے مجسٹریٹ نے اُتھ سکتا سے وہ لوکٹ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے لوکٹ کے اندر ایک بیس ورش کے یوک کا فوٹو تھا مجسٹریٹ نے اسے دیکھا اس کی درشتے کے سامنے سے عطیت کا ایک دھندلہ سا چترپٹ پھر گیا بیس ورش پہلے وہ کالیج میں بی اے فائنل میں پڑھتے تھے ان کے میس کی مہاراجین بڑھیا تھی اس لئے کبھی کبھی ان کی ناتن بھی روٹی بنانے آ جایا کرتی تھی ان کا بنایاوا بھوجن بہت مدھر ہوتا تھا وہ تھی بھی بڑی ہسمک اور بھولی تھیرے تھیرے وہ اسے اچھے اچھی چیزیں دینے لگے چھپ چھپ کر ملنا جلنا بھی پرارم بھ ہوا وہ رات کے سمیں بڑھیا مہاراجین اور اس کی ناتن کو اس کے گھر تک پہنچانے بھی جانے لگے ایک رات کو وہ لڑکی اکیلی تھی چاندنی رات تھی وسنتی ہوا بھی چل رہی تھی گھنے برکش کے نیچے اندکار اور چاندنی کے ٹکڑے آنکھ میچاؤنی کھیل رہے تھے وہیں کہیں ایک آنت اس تھان میں انہوں نے اپنے آپ کو کھو دیا کالیج بند ہوا اور بیدائی کا سمائے آیا اس روتی ہوئی پریہسی کو انہوں نے ایک سونے کی چین میں فوٹو والے لوکٹ کے اپنی یادگار میں دی سسکیوں اور ہردے اسپندن کے ساتھ بڑی کٹنائی سے وہ ویدہ ہوئے یہ ان کا انتیم ملن تھا اس کے بعد وہ اس کالیج میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے کیونکہ وہاں لاو کلاس نہیں تھی وہ دھیرے دھیرے ان سب باتوں کو سوپن کی طرح بھول گئے کیونکہ آج اس لوکٹ نے ان کے اس پرنائے کے پرنام کو ان کے سامنے پرتک شلا کر کھڑا کر دیا انہوں نے سوچا تو کیا یہ میری ہی اتنے میں لوکٹ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر تیبل پر کھٹ سے گر گیا اس کی آواز سے وہ چونک سے پڑے درشک بھی چونکٹے مجسٹریٹ نے سر نیچہ کیے ہوئے کہا ابھی یکتہ نردوش ہے اسے جانے دو یہ کہتے ہوئے وہ ترنت اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے نیایدھیش کی کرسی نے انہیں کاٹ کھایا ہو اور یہ کہانی یہی پر سماعت ہوتی ہے آپ سے انرود ہے کہ آپ جھڑے رہیں ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکشن آل کر دیں جس سے اس طرح کی اور بھی ساہیتک کہانیاں آپ کو لگاتار ملتی رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائیں موسیقی